مجھے بڑا خصوص ہوا دو تین دن سے میڈیا پر شور مچ ہوئے کہ ڈاکٹر زاکر نیک کیوں آ رہے حالانکہ اتنا بڑا علم رکھنے والا ایک نام ہے دنیا میں ایک ایک بجمے میں لاکھوں انسانوں کو وہ اسلام کی دائرے میں داخل کرنے والا کہ ہمارا اس سے کیا اطلاف ہو سکتے کہ وہ اہلِ حدیث ہے جی پاکستان ٹوند ہے دیوبندی بولے بریمی بولے یوں کیوں آ رہے ہیں اہلِ تشیب بولے کیوں آ رہے ہیں اور کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ اور آج کے لوگ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم قوم ہمارے ساتھ مقابل کرو اور دنیا کے جتنے اتیان دین ہیں جتنے مذاہب ہیں سب پر اس کا علم حاوی ہے سب کو تبلیغ کر رہے ہیں اور سب کا جواب اس کے پاس بجمے میں موجود ہوتا ہے ایک نیک انسان ہے لوگوں کو اسلام میں تو لے کے آ رہا ہے لوگوں کو مسلمان تو کر رہا ہے مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکات و حالیت کی ملاقات ہوئی اپنے ملیشیا میں اپنے کمرے میں اسے الگ بولایا اور اس کو کچھ باتیں سمجھائیں تو وہ کہنے لگا مفتی تکی عثمانی صاحب مفتی عاظم ہے پوری دنیا کے مفتی عاظم کا کائٹل پایا ہے اللہ نے درنم کراچی کے محطم اللہ نے وہ مقام دیا ہے تو اس نے آدھر کوئی بات تھی حضرت نے اس کو محبت سے سمجھایا اور فرما دیا مفتی صاحب نے میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو علم آپ دنیا میں بانت رہے ہو میرے پاس فقہ کا علم ہے اور فقہ کے لیاز سے ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر چند کچھ ایسی باتیں ہیں جو نانگوار گزرتی ہیں آپ نے اس کو سمجھایا اور وہ خوش ہو گیا اور وہ طابدار بن گیا حضرت فرماتے ہیں میں کہیں اور سفر پہ گیا تو جاں میرا استقبال ہونا تھا جب وہاں گیا تو وہاں بھی ڈاکٹر زاکر میرے سامنے میں نے کہاں خیر تو ہے یہاں کیسے آگئے کہاں جی میرا دل میں آپ کی محبت تھی میں آپ کو مینے کیلئے بے قرار ہو گیا ہمارے بڑے اتنے آجست کہ وہ لوگ ملنے کیلئے بے قرار پھر فرماتے ہیں جس نے میں واپس جی میں ائرپورٹ پہ پہنچتا تو پھر آگئے ڈاکٹر زاکر نے ایک اور میں نے ڈاکٹر زاکر پھر ہم کیسے آگیا کہا جی مجھے پتہ تھا آپ جا رہے ہیں پتہ نہیں زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو میں آپ کو ملنے کیلئے آیا ہوں آپ کے لئے میرا دل بے قرار تھا آئیو بڑوں سے جوٹ